اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ بھول جائیں کہ آپ کونسی رکت پہ ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو اس میں جامع ترمیزی کی ایک ڈیٹیل حدیث ملتی ہے حضرت عبد الرحمن بن آف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز بھول جائے اور اسے یہ نا یاد رہے کہ اس نے ایک رکت پڑھی یا دو تو ایسی صورت میں اسے ایک ماننا چاہیے اور اگر وہ یہ نہ جان سکے کہ اس نے دو پڑھی یا تین تو ایسی صورت میں اسے دو پر ماننا چاہیے اور اگر وہ یہ نہ جان سکے کہ اس نے تین پڑھی یا چار تو اسے تین پر ماننا چاہیے اور سلام پھیڑنے سے پہلے سہو کے دوست سچ دے کر لے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے جیسے آپ کھڑی ہوئی ہیں اور آپ کو کنفیوزن ہے کہ میں نے دو پڑھی ہے ایک پڑھی ہے تو آپ اپنی کنفیوزن جو ہے اپنا شک یقین کی طرف لے کے جائے اور آپ اس کو ایک مانیے کم کی طرف جائیے تو جیسے فرض کیجئے کہ آپ کو لگے کہ آپ نے دو پڑھی ہیں تین پڑھی ہیں کونسی رکت پہ ہیں آپ تیسری رکت پہ ہیں دوسری پہ ہیں تو آپ اس کو دوسری رکت پہ آپ اپنا یقین بنائیے تو ایسی ہی تیسری اور چھوہتی رکت میں اگر آپ کو کنفیوزن ہے تو اپنا یقین آپ تیسری کی طرف لے کے جائیے تو یقین کے ساتھ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ نماز آپ نے پڑھ لی اور آپ کو شبہ ہے کہ پتہ نہیں تین پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں تو کنفیوزن نہیں ہونے چاہیے تو یقین کے ساتھ آپ نماز ادا کریں اور سلام پھیرنے سے پہلے بس آپ سجدہ سہو کر لیں دو سجدہ جو سہو کیا ہوتے ہیں وہ کر لیجئے تو یہ آپ کے لئے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ ایسے ہی تواف کے ساتھ ہے کہ جب آپ تواف کر رہے ہوں اور آپ کو لگے کہ میں نے ایک تواف کیا یا دو کیا ہے تو آپ کم کی طرف اپنا یقین لے کے جائیے یا تین کیے ہیں یا چار تواف کیے ہیں تو کم کی طرف آپ اپنا یقین لے کے جائیے